موسیقی اور ان کے ساتھ ہمیں جان کیا ہے شویب شہرون صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا شویب شہرون صاحب سے پلیز دعا میرہ نمائی کریں خدا عمد عثمانی باپ یہ مسیح ناصری کے وسیلے سے آپ کی حضوری میں آتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں مسیح مسلوب کے لیے جس کی صلیبی موت مرنے اور جیوٹنے کے وسیلے سے خدا عمد آپ نے ہم ہمیشہ کے زند کی بکشی ہے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا عمد خدا ان خوبصورت ہم ہاتھ کے لیے خدا عمد جب ہم ہم کے کلام کی باتوں پر خدا عمد غور خوص کرتے ہیں خدا عمد خدا اپنے روح القدس کی قدرت کو مانگتے ہیں ہماری رہنمائی فرما ہمارے ذین خیال سوچوں پر آپ کا پاک رجنبش کرے ہماری مدد کرے تاکہ ہم آپ کے کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں یہ سمسی کے نام سے آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے آہدنامے میں سے مقدس یوہنہ رسول کی مارے فتل کی گنجیل اس کا دوسرا باب پندھرمیں آیت سے بیسویں آیت تک خدا ہم کے زندگی بخش پاک کلام میں یو مرکم ہے اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکال دیا اور سرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختیں الٹ دیئے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تجھ ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کونسا نشان دکھاتا ہے ییسو نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو آمین لازم کلام مقدس کا یہ حصہ جب ہی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یقیناً گزشتہ اپیسوڈز میں بھی آپ نے بہت کچھ اس پیسج میں سے سیکھا ہے جانا ہے بہت ساری نئی انفرمیشن آپ تک پہنچی ہے اور ہمارا ایمان ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا اس پیسج کا یہ آخری پروگرام ہے اور یقیناً اس میں سے بھی ہم بہت ساری ایسی نئی چیزیں اور نئی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ جس طور سے سیکھ رہے ہیں اسی ایمانداری دیانداری کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے وسیلے سے بھی برکت پا رہے ہیں آج ہم گفتگو کا آغاز پاسر سربو مسیح صاحب سے کریں گے پاسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداوندی اسمسی نے جب حیکل کو صاف کیا ہے اس کے بعد خداوندی اسمسی نے جو گزشتہ اپیسوڈ میں اپنے کوسٹن کا انسر کیا تھا کہ اس نے اپنے ریلیشنشپ کا اظہار کیا ہے کہ اس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے تو جیسے ہی خداوندی اسمسی اپنا تعلق آسمان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں تو یہودیوں کے اندر یہ ایک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے یا بہت سارے سوالات ان کے اندر جنم پاتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو آسمانی ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو آسمانی شو کرتا ہے تو پھر کوئی ہمیں ثبوت بھی دے کوئی نشان دکھائے تو خداوندی اسمسی سے یہ نشان طلب کیوں کرتے تھے اور کیا وجہ کیا تھی ہمارے سامنے ذرا ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائے کہ جب جب مسیح یسو اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں فور ہی آگئے نشان پہ آ جاتے ہیں کیا نشان طلب کیوں کرتے تھے جی تینکیو بری مارچ ابن نبر صاحب اچھلی جب آپ جیوش ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی جو ہے وہ بڑی ایکسیلنٹ شاندار تاریخ رکھتے تھے نبیوں کی تاریخ کاہنوں اور بادشاہوں کی تاریخ ان کے پاس تھی اور بالخصوص یہ ہے وہ خداوند کے بندہ موسیٰ اور خداوند کے بندہ ایلیہ جیسے عظیم انبیاء ان کے پاس آئے اور چونکہ موسیٰ نے کئی نشانات دکھائے جیسے مصر میں دس آفات اور پھر بحر کلزم کا دو حصے ہو جانا اور پھر چٹان پر شڑی کو مارنا اور اس سے پانی کا نکلنا سو اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے ان کے لیے جو ہے من کو حاصل کرنا ریکویسٹ کی آسمان سے من آیا تو اسی طرح خداوند کا بندہ ایلیہ بھی جیسے اس نے آسمان پر سے آگ جو ہے وہ خداوند سے نازل کروائی اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ساڑھے تین برس کے لیے آسمان کو بند کر دیا سو یہ ایسے بڑے نشان تھے کہ یہودی جو تھے جب بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ آتا تو اس سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی بڑا نشان دکھایا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو آسمانی باپ کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے سو اس سبب سے ان کا یہ کوئیسشن تھا کہ تو کس اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہمیں کوئی نشان دکھا سو جیسے خداوند کے بندہ پاولوس رسول نے بھی یہ کہا کہ یہودی نشان طلب کرتے ہیں اور یونانی جو ہے وہ حکمت کی تلاش کرتے ہیں یہاں پر یہ بات یہودیوں کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ ہمیشہ نشان طلب کرتے تھے اور چونکہ اس نے اپنے آپ کو باپ کے ساتھ ریلیٹ کیا اور اب دوسری طرف یہ بھی تھا کہ لاسٹ فور ہنڈرڈ ائرز میں ملاقی کے بعد ایک پروفیکٹک وائس جو ہے وہ یوہانہ بابتسمہ دینے والا آیا اور اس کے بعد خداوند یسوسی کی خدمت کا ہم ذکر پڑتے ہیں اس لیے یہ لوگ جو ہیں خداوند سے خداوند کے موجزات نشانات بہت ساری چیزیں ہیں تعلیم کی بڑی باتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ نشان طلب کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ حالانکہ خداون نے بہت سارے نشان ان کے سامنے موجزے بھی دکھائے ہیں اور ان کے سامنے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے اور بے شمار کام کیا ہیں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے یہ لوگ اس بات سے کنونس نہیں ہو رہے ہیں اور اس لیے یہ لوگ جو ہیں نشان طلب کر رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے نشان دکھائے جیسے ایلیا نے نشان دکھائے اور اگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے برقس جو ہے اسی اختیار کا استعمال جو ہے کوئی رومن سولڈر آ کر کرتا اس سے انہوں نے کسی طرح کا کوئی کوئیسٹن نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے مطاحت تھے ان سے ڈرتے تھے اور ان کے تسلط کے نیچے تھے سو اس ساری باتوں کے بابجود اس سے کوئی 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 نہیں کرتے لیکن خداون اس موسیٰ سے بار بار یہ کوئیسٹن کرتے ہیں لیکن خداون نے یہاں پر جو نشان دیا وہی جو پہلے اگر آپ مرتی رسول کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خداون نے کہا کہ یونہ کے نشان کے سیوات تمہیں اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا اور یہاں پر ایک بڑا سائن تھا لیکن یہ سائن جو ان کی سمجھ سے بالتر تھا کیونکہ خداون جو ہیں وہ تمثیلی انداز سے بات کر رہے تھے اور لیکن وہ جو ہے وہ سپیٹشل باتوں سے زیادہ جو ہے وہ ظاہری باتوں کی طرف ان کا زیادہ دھیان تھا انر پہ کام کرنے کی بجائے یا اپنے جو اندر کام کرنے کی بجائے وہ بظاہر کاموں پہ ان کا زیادہ فوکس تھا وہ یہی طلب کرتے تھے کہ جیسے جو وہ سابقہ انبیاء نے بڑے بڑے نشان دکھائے اور اسی طور سے اگرچہ خداون کئی کام جو ہے وہ بتا بھی رہا تھا اور اپنے آپ کو خدا خدا باپ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا اس لیے وہ بتاتے تھے کہ اگر تیرا تلق جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہے آسمان کے ساتھ ہے تو جیسے پچھلے انبیاء نے نشانات دکھائے سو ایسے ہی کوئی بڑا نشان ہمیں دکھا بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست انفرمیشن جو پاسر صاحب نے مرسط شیئر کی ہے اور یقیناً یہ لوگ خداون یسنسی سے بارہا جب نشان طلب کرتے ہیں تو دراصل وہ چاہتے تھے کہ اگر تو اپنا تعلق جو ہے وہ آسمان سے دکھا رہا ہے یا تو یہ شو کرتا ہے کہ تیرا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے یا تو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہتا ہے یا الہی ذات کہتا ہے تو اس کا پروف کیا ہے ثبوت کیا ہے ہم کیسے مان لے کہ تو خدا کا بیٹا ہے ہم کیسے مان لے کہ تو خدا ہے اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا جو ہم نے آج تک اللہ اس بہت سارے نشانات خدا ہمیدی اسمسی نے انہیں دکھائے بھی ہیں اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے بہت سارے میریکلز جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں اور نیکو دیمس نے تو آ کر اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ جو کام تو دکھاتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھے ہیں اور اس بات کے لئے بہت سارے لوگ کنوینس بھی تھے کہ خدا ہمیدی اسمسی جو کچھ کر رہے ہیں یہ واقعی یہ آج تک نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانو نے سنا ایسی زبردست کام ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اور چیز طلب کرتے کچھ اور چاہتے تھے کہ شاید آسمان سے کوئی ایسا اور نشان ہمیں مل جائے جس سے ہماری جو ہمارے ساتھ جو پرامیسز کیے گئے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں کہ تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے گی تو جلدی تو ہمیں کوئی ایسا نشان دکھا کہ ہماری بادشاہت یہاں پہ قائم ہو جائے رومی گورنمنٹ سے ہمیں نجات مل جائے ہمیں کوئی محمد سے کوئی وزیر ہو کوئی مشیر ہو تو اس طرح کا کوئی کام دکھا تھا کہ ہمیں پتا چلے لیکن خدا ہماری بتاتے رہے جو تم سوچتے ہو میری بادشاہی میرا کام میری منسٹری میری خدمت ایسی نہیں ہے بلکہ میرا تعلق جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ہے یہ لوگ زمین پر وہ نشان طلب کرتے تھے جو کہ انہیں اس بات کی ایکسپیکٹیشن تھی تو اقوات تھی کہ ان کے ساتھ واباوجداد کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ سلطنت تم سے جدا نہیں ہوگی بادشاہت دوری نہیں رہے گی اور تم میں سے ہی بادشاہ ہوگا تمہاری سلطنت قائم ہوگی سو اس طرح کا کوئی نشان چاہتے ہیں آگے بڑھیں گے اسی منسلے کے اور سوال ہم شیف شیرون صاحب سے بھی کریں گے شیف صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں یہ بار بار نشان طلب کرتے ہیں اور خداون یسوسی بار بار ایک نشان انہیں دیتے ہیں رہنمائی فرمائیں کتنی کہ فوری کوئی چیز آسمان سے اتر آئے تو ہمارا کام بن جائے ہماری قومت قائم ہو جائے تو نشان تو ابھی یہ فیوچر کی بات خداون یسوسی کر رہے ہیں مستقبل کی کر رہے ہیں یہاں تاکہ شاگردوں تک کوئی پتہ نہیں تھا اس نشان کی سمجھ نہیں تھی شاگرد تو تب سمجھے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تب انہیں وہ بات یاد اچھا یہ خداون یسوسی نے نشان کے طور پہ یہ کہا تھا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انا جیل اربا میں خداون یسوسی نے کتنی دفعہ اس نشان کو ان پر واضح کیا ہے اور یہ نشان تھا کیا تینکیو پاس صاحب بسیکلی جیسے کہ میں نے پہلے اپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو واقع ہے یہ بہت بڑا یسوسی یہاں پر ایک میریکل پرفارم کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں اور اتنا بڑا میریکل ہونے کے بعد بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی بھی یسوسی سے کوئی نشان طلب کر رہے ہیں وہ کہنے جو نے ایکٹ یہاں پر کیا ہے کیا ہمیں کوئی ایسا نشان دکھا جس ہم بلیو کریں کیونکہ یسوسی وہاں پر کیا کہہ رہے تھے آسمانی باپ کا گھر یعنی یسوسی خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے تو یہ پتہ چل گیا کی یہ اپنے آپ کیونکہ اپی ہونہ کنجیل میں یہ لکھا بھی ہے اس خلاف اس لئے بھی تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدا کو خاص باپ کہہ کر پکارتا اور اس کو ایکول ٹو ہیملی فادر کرتا ہے تو اس لئے وہ سوال کر رہی تھی کہ اگر ایسا کہتا ہے تو ہمیں کوئی ایسا نشان دکھا جیسے آپ نے بیان کیا کوئی ایسا نشان جیسے تعلق ظاہر ہوں کہ مسائیہ آنے والا ہے چونکہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ مسائیہ جب آئے گا تو وہ انہیں غلبہ دے گا ان کے جو دشمن ہیں ان کو مارے گا لیکن کام یہاں پر الٹ ہو گیا کہ انہی کے سسٹم کے خلاف ان کو تنبیع کی ان ان کے لئے سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسائیہ بھی پرناؤنس کر رہا ہے لیکن مسائیہ کو کام کرنا چاہیے اس کے مترادف بھی جو ان کی سوچ کے مطابق تھا کر جو ہے وہ کارائیاں پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سمسی شاید کوئی لڑائی جھگڑا یہ اس کو پروموٹ جو ہے بسیکلی جیسے ہم نے اپیسوڈ میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا ہے بسیکلی مخالفت اس سسٹم کے خلاف ہو رہی تھی جو ان سردار کاہن کی طرف سے اور سسٹم کی طرف سے لاغو کیا گیا تھا تو بسیکلی وہ ایک سائن مانگتے ہیں اب اگر ہم کتاب مقدس کو پڑے ایک جگہ پر اور بھی سبت کے بارے میں جب دسکشن یسو مسی کی مرنے اور جی اٹھنے کے حوالے کو پیش کرتا ہے اور یہاں پر یسو مسی نے ایسے ہی کوئی سائن جو ہے وہ دیا تھا تو سبت کے بھی اس سوال مانگا اور کوئی نشان مانگا اب کتاب مقدس میں یسو مسی نے بہت سے نشان دیئے ہے مورد زندہ ہو رہے ہیں سٹرینج تھنگ کہ یسو مسی کوڑی کو چھوٹ ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن تمام سائنس کے باوجود وہ کوئی آسمانی ایسا سائن مانگ رہے تھے کہ وہ آئے تو پھر ہم مانے جیسے کہ جیویش ربائیس بیان کرتے کہ اس دور میں نشان جو ہے کوئی کوئی آسمان پر کوئی ستارے کوئی سائن کوئی روشنی کوئی چمک کوئی ایسی نظر آئے یا کچھ آسمان پر ہوتا وہ ایسا نظر ہے جیسے ہم بلیو کریں کہ آپ دی مسائیہ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو لا ضرور امیر آدمی کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی امیر آدمی نے کیا کہا تھا کہ وہ مجھے بھیج تاکہ میرے اور بھائی ہیں وہ یہاں آجائیں تو واضح ان کے پاس انبیاء کے صحائف ہیں ان نے کہا ان کو نہیں مانیں گے جب تک کوئی یہاں سے نہیں جائے گا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا کوئی ایسا سائن یہاں سے نہیں جائے گا تب تک وہ نہیں مانیں گے اسی لئے جیزس کرائیس نے وہاں پر ان کو سائن دیا تھا کہ ان کو حیکل سے تشبیح دیکھ کہ تم اسے گراد ہو اس مسئل نے نہیں کہ میں اسے گراؤں گا تم اسے گراد بعد الزام بھی اس مسئل پر پڑھتے ہیں ان کی تفاصیر میں انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا تھا کہ اس نے کہ میں گراؤں گا تم گراؤں میں کیا کروں گا تین میں سے کھڑا جو ہے وہ دوبارہ کر دوں گا تو بسی ہم جانتے ہیں وہ اپنی بوڈی کے تیمپل کے بارے میں مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے یعنی کہ جب میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو جانیں گے جب مردوں میں جی اٹھ آؤں گا تو تب انہیں پتہ چلے گا یہ اسمانی سائن ہے جیسے کہ اگر آپ امیر آدمی اور لازل کے واقعے میں دیکھیں تب اور لکھا ہے اگر ٹیکسٹ میں پڑے تو بھائی اس ہی آیت میں جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو شاگردوں کو یہ بات یاد بھی آئی کہ اس نے کہا تھا کہ جب وہ جی اٹھے گا تو آج بھی یہ لوگ سائنس کی بھاگتے ہیں لیکن سائنس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں کہ سائنس بل جائیں کہ ان سے کوئی نشانات کوئی ظہورات کوئی موت ذات کوئی شفا ان کی زندگی میں جاری ہو جائے جسمانی شفا کے پیچھے ہیں جو کہ روح کے اندر کوڑ لگے ہوئے ہیں جو کلام مقدس بیان کرتا گناہ کے کوڑ اور ان کی درستگی کے لئے کلام سے دور ہیں چرچز میں بھی جو آپ دیکھ لیں glory کس کو ہے زیادہ glory کس کو glorify کیا جاتا ہے miracles کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں but the thing is this word of god خدا کے کلام بارے میں لکھے خدا نے کلام کو ہر نام سے عظمت بخشی ہے تو ہم اس واقعے سے stories ہمیں یہ عقص کرنا چاہیے سیکھ نا چاہیے کہ ہمیں miracles اور وہ follow کرتے ہیں word of god کو word of god کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے اور دعا ہوتی خدا مجھے یہ دے دے کھول کے دیکھتے بھی کچھ آیا نہیں ہم بڑی خوبصورت برکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں کہ یقینا ہمیں ان نشانات کے پیچھے نہیں بھاگنا اور موجزات کے پیچھے نہیں بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ترجیح دینا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام بڑھے اور پھلدار ہو موسر ہو اور ہم خدا کو ڈکٹیٹ نہ کریں کہ یہ کام ایسے کر دے ہمیں خدا پر نحصار کرنا چاہیے اور اس بات پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ہم سے بہتر ہمارے بارے میں خدا فیصلے کر سکتا ہے ہم اتنا بہتر اپنے تعلق سے نہیں سوچ سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید میں بہت اچھا سوچتا ہوں اگر میں یہاں سے یہاں موو ہو جاؤں اگر میری جاب یہ سے یہ ہو جائے اگر میرے پاس اس سے پیسہ اس طرح آجائے تو شاید میں بہت اچھا ہو جاؤں گا لیکن خدا جانتا ہے کہ اس پیسے کے ملنے کے بعد کیا حال ہونا ہے ایک جاب سے دوسری پوزیشن میں جانے سے کیا حال ہونا خدا ہم سے بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے اس سے پہلے ہم خدا کو ڈکٹیٹ کریں ہم اس پہ ٹرسٹ کریں اور ایمان رکھیں کہ جو وہ ہمارے بارے میں کرے گا جو کچھ وہ ہمیں دے گا وہ دنیا کا دی بیسٹ ہوگا سب سے بہترین حصہ وہ ہمارے لئے رکھتا ہے اور ہمیں پروائیڈ کرتا ہے مہیا کرتا ہے خدا کو ڈکٹیٹ نہ کریں خدا پہ ٹرسٹ کریں بھروسہ کریں جو وہ دے رہا ہے جو وہ کرے گا وہ ہمارے لئے بہترین حصہ ہوگا ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی موسیقی 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 پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ قدام کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے جان رہے تھے آگے بڑھیں گے پاسر صاحب اور موسیقی صاحب سے جانیں گے پاسر صاحب یہ نشان طلب کرتے ہیں خدا موسیقی نے نشان ان کو دے دیا ہے لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے نشان مانگا ہے خود ہی نشان مانگا ہے خدا موسیقی نے نشان دے دیا ہے اور اس کے باوجود انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ بسکلی جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کہا رہے تھے کہ یہودی جو تھے وہ نشانات پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے نہ کہ خدا ان کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اور خدا انہیں کئی بار اس بات پہ ملامت بھی کیا کہ تم نے جو ہے راہم اور محبت اور ان ساری چیزوں کو جو وہ چھوڑ دیا ہے اور اس بات سے وہ زیادہ لیگلسٹک جو وہ ہو چکے تھے اور ان ساری باتوں کے باعث ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا انہیں نشان دیتے ہیں تو پھر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اس سے پہلے حالانکہ وہ نشان طلب کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ جب ہم مرتی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا گیار ماباب اور سولوی آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے اس زمانہ کے لوگوں کی اس طرح بھی تشریح کی یا وضاحت کی کہ اس زمانہ کے لوگ کیسے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں کسی نیکو کار کو کسی اچھے شخص کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور میں چاہوں گا کہ یہ ورسز جہاں وہ پڑی جائیں سولوی آیت سے گیار ماباب کی سولوی آیت پس اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیر ہوں وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے وے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لئے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیتی کیونکہ یہ نہ 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 وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی یہاں پر بھی خدا اونجو زمانہ کے لوگوں کو ایک اعتبار سے واضح کر رہے ہیں کہ نہ وہ نشان سے پہلے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہ نشان کے بعد قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ایکشلی جو ہے ان لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے اور اس کی چند ایک ریزن ہو سکتی ہیں نمبر ون انبلیف اور ان کا ایمان جو ہے ایک اعتبار پر جو بائبل مقدس کی ٹرو ڈاکٹین ز ان پر رہا ہی ہیں سو اپنے اوپر اور جو ظاہری کام ہیں ان پہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں اندر سے وہ جیسے خدا انہی سمسی نے کہا کہ سفیدی پھر کبریں ہیں یہ دوسرا وہ سست اعتقاد ہیں کسی بھی بات کو بلیو کرنے میں انہیں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخت دل بھی ہیں انہوں نے آپ نے آپ کو بہت سخت کر لیا کلام کے اعتبار سے اور یہودی جو تھے یہ بہت جلدی جو ہیں جیسے میں نے دکھاؤں نشان کو قبول نہ کرنے یا اس کو انڈرسٹین نہ کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن تھی کیونکہ وہ کرپ تھے اور جیسے ابھی ہم نے سارے پیسج میں اس بات کو دیکھا کہ حیکل جو عبادت کی جگہ تھی سو حیکل ایک مقدس جگہ تھی لیکن انہوں نے اسے ڈاکوں کی خو بنا دیا تھا انہوں نے اس کو ایک بزنس ہب بنا دیا تھا انہوں نے حیکل کو ایک تجارت گا یا کمرشل پلیس بنا دیا تھا سو اس کی وجہ سے وہ سپیرچل بلائنس کا شکار ہو چکے تھے ان کو تو سادہ باتوں کو سمجھنا خداون سمپلی اندوں کی آنکھیں کھڑ رہی ہیں اور مفروض شفاپ آ رہے ہیں بہرے سن رہے ہیں مرد زندہ ہو رہے ہیں اور بدروہوں سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں سو یہ سارے اس سے بڑے نشانات کیا ہو سکتے تھے کہ مسیحہ آ گیا ہے لیکن اب جو خداون نے نشان ان کے لیے کہی تھی اور اس کو انڈسٹینڈ کرنا یہ کامن مین کے لیے ویسی مشکل تھا اور ایک ایسا شخص جو آرڈی سپیرچل بلائنس کا شکار ہو تو یہ ساری ریزن تھی ان کا انبلیف ان کی سخت دلی ان کی سست اعتقادی ان کی کرپشن اور ان کی سپیرچل بلائنس جو ہے یہ ساری ریزن تھی کہ نشان دیا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ بسیکل جو ہے وہ ایک اعتبار سے ان کی سپیرٹ جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی تھی خدا من کی پرفیکٹک وائس کو ان کی سپیرٹ جو ہے وہ کنسیوی ہی نہیں کر پا رہی تھی ریسیو نہیں کھا رہی انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی سو یہ ساری ریزن تھی جن کے سبب سے وہ خدا من کی جو ظاہری باتیں تھی نظر آنے والی باتیں جو نشانات تھے ان کو بھی انڈسٹینڈ نہیں کرتے تھے اور جب خدا من نے کوئی ایسا نشان جو کہ ایک اعتبار سے میٹافوریکلی نشان تھا وہ اس کو تو بالکل بھی انڈسٹینڈ نہ کر پائے بڑی زبردست خوبصورت انفرمیشن جو سب نے مرسط شیئر کی ہے اور یقین یہودی ان چیزوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ذہنی طور پر وہ اس بات کے لئے پرپیرڈ ہی نہیں ان کے سامنے جو کبھی بھی نہیں ہوئے مردوں کو زندہ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود سٹل وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی اور ہمیں کوئی عجوبہ دکھایا جائے تاکہ ہم ایمان لا سکیں بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کی اعتقاد کی کمی ایکسپٹنس نہیں ہے اور وہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے بہت سارے ہمارے ہاں بھی ایسا ہو چکا ہے اب لوگ بس مریکلز چاہتے ہیں موجزہ چاہتے ہیں لیکن جو تعلیم کا ایک فقدان ہے وہ بہت طول پکڑتا جا رہا ہے بہت ہمیں واضح طور پر آتا ہے کہ لوگ کلام سننے کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں موجزات کے لیے موجزات کی دعا کے لیے بڑے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اس طرح کی دعائیں کی جائیں ہمیں فوری یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن کلام سنانے کی دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ ختم ہو جائے حصہ جلدی یہ گزر جائے تاکہ ہم وہ حصہ جو شفا والا ہے یا موجزے والا ہے یا جو ہمارا کوئی مطلب ہے مقصد ہے وہ حل کر سکیں سو بہت ضروری ہے کہ ہمارا دیہان ہے ہماری سوچ خدا کے کلام پر لگی رہنی چاہیے خدا منگی سمسی کا بھی مقصد جو تھا ایک دفعہ مقدس مرکس پہلے ہی باب میں بیان کرتے ہیں خدا منگی سمسی نے جب پترس کی ساس کو شفا بخشی ہے اور رات بھی وہیں تھے اور صبح ارلی مارننگ وہ نکل گئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو میں کٹھا ہوا ہے تاکہ یہ سمسی سے شفا حاصل کر سکیں پھر وہ یہ سمسی تو وہاں تھے نہیں شگر جا رہے ہیں اور خدا منگی سمسی کو انہوں نے ہونڈا ہے تلاش کیا ہے اور وہ دعا کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے خدا منگی سمسی سے کہتے ہیں یہ لوگ مارے پیچھے ہیں اور خدا منگی سمسی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں چلو ہم کسی اور جگہ جا کر منادی کریں کیونکہ میں اسی لئے آیا ہوں مطلب وہ آئے کلام سنانے خدمت کرنے اور لوگوں کے درمیان منادی کرنے تاکہ لوگ توبہ کریں اور لوگ ان کے پیچھے اس مقصد کے لئے ہیں کہ شفاہ پائیں موجزے پائیں وہ یہ کرتے رہے ہیں ہماری خدمت کا یہ حصہ ہے بہت ضروری ہے لیکن ہمارا بالکل فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ موجزات کے پیچھے بھاگتے رہیں موجزے ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ امانداری دھیانداری وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں کلام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں موجزات ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارے زندگی گزارنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس موجزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں ہمارا مین مقصد صرف اور صرف خدا کے کلام کو سننا سیکھنا سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے آگے بڑھیں گے شویب صاحب سے جانیں گے شویب صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں حیکل کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے ہم بات دنیا دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی اس حیکل کو بڑی دور دور سے بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اتنی زبردست حیکل سے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو بیسویں آیت ہے یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اب تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب خداوندی اسم سے خدمت کرے تب یہ بنا نہیں تھا تب یہ زیر تعمیر تھا یہ بن رہا تھا تو کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں کوئی ٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرے گا یا کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ حیکل تو خداوندی اسم کے آسمان پر چلے جانے کے بعد تک نہیں بنی تھی تو پھر یہ کیسے یہ مقدس بنا ہے یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے ایکشلی اس کے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ہسٹری کا سہارا لنا پڑتا ہے تاریخ کو پڑھیں پہلی چیز تو اس ٹیکسٹ کے لیے ایک بات کلیر ہے کہ وہ حیکل سلیمان نے بنائی تھی اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہی کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 506 قبل مسیح 586 بی سی میں ہیکل جو ہے وہ بیبلونین نے بابلیوں نے کیا کر دی تباہ کر دی تھی اس کو ڈسٹرائی کر دیا تھا اور جب ستر سال کے بعد یہودی جو ہیں دوبارہ کیپٹیوٹی سے آزاد ہو کر یوریشلیم کی طرف رخ کرتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہجی اور زکریہ نبی کے وسیلہ سے وہ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ حیکل کی تعمیر دوبارہ کی جائے اور قریبا تاریخ بتاتی ہے اپروکسیمیٹلی 519 بی سی میں یہ تقریبا حیکل کا جو کام ہے وہ جو کمپلیٹ ہو چکا تھا پھر قریبا پانچ سو سال کے بعد جان میک آخر اس کو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا نیو تیسٹیمنٹ کے بہت پروفاؤن سکولر ہیں وہ بیان کرتے ہیں تقریبا پانچ سو سال کے بعد انڈر رومن ایمپائر ہو جاتے ہیں اور ابھی تک وہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہودی بیسکلی جو کانٹیکس اگر ہم اس پڑھیں نیو تیسٹیمنٹ کا کانٹیکس پڑھیں اس کو سمجھنے کے لیے نیو تیسٹیمنٹ کو رائٹر کی سوچ اور آرڈینز کون ہے کن حالات میں لکھی جاری کس علاقے میں لکھی جارہی ہے یہ فیکٹر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جو آرڈینز بات کر رہی ہے سکولر اس کو بیان کرتے ہیں تو بیسکلی ان 40 years 46 برسوں کو ذکر کر رہے ہیں 46 years جو کے دوبارہ اس کی کانٹیکشن کا کام ہو رہا تھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ ایک بڑا question ہے جو بیبل پر اعتراض لوگ اٹھاتے ان کی طرف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کون سی حقل کے بارے میں ریفرنس کیا رہا 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 بیان کرتے حقل کود اتنا عرصہ لگا اتنا ٹائم لگ گیا یہاں پر چھالیس پرس لگا there is a contradiction old testament new testament میں یہ کیا ہے تو بیسیکل یہ اس construction کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ رومان empire کے اس دور کے اندر ہوئی جس میں اس کو چھالیس برس ہو گئے تھے اور پھر 43 years کے بات 17 میں آپ جانتے ہیں کہ اکل کا تباہی سلمان کا temple نہیں تھا جو اس نے بنایا تھا کہ اس پر time difference آجاتا اگر ہم اس کو quote کریں بسیکل یہ جو ذکر ہے رومان empire میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ حیکل پر بہت زیادہ انفلونس آ چکا تھا انہوں نے کنسٹرکشن ان کے حکومت کے اندر آئی اس کو سٹارٹ ہوئے بھی چھالیس برس ہوگئے تھے جب لے کر چل گئے تو یہ وہاں پر بات ہو رہی تھے بڑی خوبصورت زبردست انفرمیشن اور بہت اچھا ہے ضروری ہے کہ ہم یہ جانے سیکھیں چونکہ یہ بائیول مقدس میں ایک اہم تعلیم ہے ایک اہم حصہ ہے حیکل کے تعلق سے اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیکل تو اس وقت جب خدا اندیس مسی کے آنے سے پہلے چونکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا آغاز جو تعمیر کا آغاز ہے یہ جیسے بیان کیا گیا کہ رومی دور میں شروع ہوا ہے اور یہاں پہ جو آغاز کرنے والا ہے وہ چونکہ حیرودیس بادشاہ ہے جس نے اس کام کے لئے یہودیوں کو کنونس کیا ایک بات اور ذہن میں رہے کہ لوگ اس بات کے لئے تیار نہیں تھے کہ حیرودیس بادشاہ اس حیکل کو تعمیر کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ خون الودہ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لئے حکومت کو بچانے کے لئے بہت سارے قتل کیے ہیں یا کروائے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نسلی جو نسب نامہ ہے وہ مکمل طور پر یہودی نہیں ہے اور مخلوط نسل سے ہے اس لئے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ حیکل نہیں بنا سکتا اس نے خیال بڑی تگداؤ کے ساتھ تھا ایک بات تو اس کی معروف تھی کہ وہ بہت بڑا فن تعمیر کا ماہر تھا اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بلڈنگز بنائی تھی جو بڑی معروف تھی اور لوگ اس بات کی قدر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو تسلی دیا کرتا تھا کہ میں حیکل جو ہے یہ سلمان بادشاہ سے بھی زیادہ شاندار حیکل تمہیں تعمیر کر کے دوں گا بناؤں گا لوگوں کو وہ حیکل کبھی نہیں بھولے گی نہ بھولتی تھی کہ جو حیکل پہلی حیکل ہے نہ تو اس کی شان و شوقت دوبارہ آسکتی ہے نہ اس کا وہ روج واپس آسکتا ہے بہرحال اس نے لوگوں کو اس بات کے لیے کنونس کر لیا کہ میں اس سے بھی شاندار حیکل جو ہے وہ تعمیر اسی لیے اس نے اس کا رکبہ بھی اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو وہ حیکل تو تقریبا کو سترہ ایکڑ پر محیط تھی لیکن جو اس نے حیکل بنائی ہے یہ پینتیس ایکڑ پر محیط تھی تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کا رکبہ بڑھا دیا اس کی پیمائشیں بڑھا دی اور اس لحاظ سے اب لوگ جو تھے وہ اس بات کے لیے قائل ہونا شروع ہو گئے کہ واقعی یہ کام کر سا اور اس نے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارا سونا اندر لگوا دیا اور بہت زیادہ اس پہ اس نے پیسہ خرچ بھی کیا بہت سارے سورسز کا مہارحال اس حیکل کے تعلق سے جو ہم جان رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ہماری جو رہنمائی ہمیں مل رہی ہے بائیب المقدس میں سے کہ یہ شروع تو ہو چکی تھی اور جب یہ شروع ہوئی ہے جب وہ بات کر رہے ہیں تو اسے واقعی چھالیس سال ہو چکے تھے تعمیر کرتے کرتے لیکن ابھی کمپلیشن چکے جاری تھی لیکن اس بات کو بھی وہ اپنے لیے فخریہ خداونگی سمسی کی رہنمائی کی جا رہی ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ تو اس عمارت کو دیکھتا ہے تو خداونگی سمسی نے تب کہا تھا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں یعنی ابھی بھی وہ لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا ہی عظیم سمجھ دیتے کہ ان کے پاس حیکل ہے سو خداونگی سمسی نے تب بھی ان کی رہنمائی کی کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اور اب بھی یہ جو بات چھالیس سالوں والی ہے حیکل مکمل نہیں ہے ابھی کام اس کا جاری ہے لیکن جتنی بن چکی ہے وہ ایک بہت بڑا شہکار ہے اور ان کے لیے واقعی ایسی ایک نظیر ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو شہکار ہمارا یہ دیکھو کہ ہم نے یہ اتنی بڑی خوبصورت ہے کل تعمیر کی ہے تینکیو سو مچ پاسر صاحب تینکیو سو مچ جناب یقینات ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبر زائل کریں اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں کوئی دعویہ درخواست تو دے سکتے ہیں ٹیسٹیمن یومار ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں ووچ کرنے کے لئے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں آئند ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں برکت ٹی وی گاڈ بلیس جو آر